محبت کے حوالے سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ برج اقرب میں پائی جانے والی محبت اور برج اقرب کے تین نشان آبی بروج میں دوسرے نمبر پر برج اقرب ہے اگر یہ کہا جائے کہ بارہ بروج میں یہ سب سے زیادہ حیرت انگیز اور عجیب خصوصیات کا حامل برج ہے تو غلط نہیں ہوگا یہ واحد سائن ہے جس کے تین نشان ہیں بچو کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ تاریکی میں رہنا پسند کرتا ہے ہمیشہ اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے معنیوں میں چھپ کر رہتا ہے خطرہ محسوس کرے تو اس صورت میں بھی پسپائی اختیار کرتے ہوئے چھپ کر وار کرتا ہے لیکن مقابلے سے دستبردار نہیں ہوتا شکست تسلیم نہیں کرتا دنگ مارنا اس کا طورہ امتیاز ہے دوسرا نشان اقاب ہے اور اقاب کی بہادری کے ساتھ جھپٹنا مشہور ہے ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے اقاب کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے اور ان کے ایک شیر سے اقاب کی خصوصیت اور زندگی پر بھرپور روشنی ڈالی جا سکتی ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ اقربی افراد کی زندگی یقیناً اس شیر سے عبارت ہے یہ لوگ ساری زندگی ایسی ہی جدو جہد کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں بظاہر نہایت پرسکون نظر آنے والے اقربی افراد کے اندر کا ماحول بڑا تفانی ہوتا ہے وہ ہر لمحے جھپٹنے پلٹنے اور پلٹ کر پھر جھپٹنے کے لیے تیار رکھتے ہیں تیسرا نشان روایتی اور افسانوی پرندہ کفنس ہے یعنی شاید ہمارے بہت سے ناظرین کے لیے یہ نام نیا ہو وہ اس پرندے سے کتی ناواقف ہوں کفنس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایک انتہائی نایاب پرندہ ہے دنیا میں ایسے خوش قسمت بہت تھوڑے ہوں گے جنہوں نے اس پرندے کو دیکھا ہو اس کے بارے میں صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے یہ ہمیشہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے دوسرے معنیوں میں اس کا جوڑا بھی نہیں ہوتا جب ایک کفنس کا آخری وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ کسی بلند مقام پر اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے پھر اس گھونسلے میں بیٹھ کر اپنی نہایت سوریلی آواز میں ایک ایسی دھن نکالتا ہے جسے کلاسیکل موسیقی میں دیپک راگ کہا جاتا ہے یہ روایت بھی موجود ہے کہ دیپک راگ کفنس سے لیا گیا ہے چنانچہ اس کے نتیجے میں گھونسلے میں آگ لگ جاتی ہے لیکن کفنس اپنے گھونسلے سے باہر نہیں نکلتا اور اسی آگ میں جل کر خاک ہو جاتا ہے کتنی عجیب بات ہے اور اس میں اپنے مقصد اپنے گھر سے محبت کا کتنا شدید جذبہ موجود ہے اس خودسوزی کے بعد جب پہلی بارش کا پہلا کترہ اس کی جلی ہوئی راک پر پڑتا ہے تو ایک نیا کفنس اس راک سے جنم لیتا ہے گویا ایک زندگی ختم ہوتی ہے تو پیدائش کا نیا عامل شروع ہوتا ہے شاید اسی وجہ سے جدید ماہرین نجوم نے برج اقرب کا حاکم سیارہ پلوٹو کو مقرر کیا ہے جو موت یعنی انجام اور حیات نو کا سیارہ ہے کفنس کی یہ صفت اقربی افراد میں پائی جاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ اقربی افراد تنہا پسندی کو فوقیت دیتے ہیں بس اوقات تو ہزاروں کے مجمع میں رہتے ہوئے بھی اپنی ذات میں تنہا ہی ہوتے ہیں ان کی یہ تنہائی درحقیقت روحانی ہوتی ہے شاید اقربی افراد کی تنہائی کے معاملے پر شاعر حضرات کچھ اس طرح سے روشنی ڈالتے ہیں بھیڑ تنہائیوں کا میلہ ہے آدمی آدمی اکیلا ہے کفنس کی دوسری خصوصیت خودسوزی یا خودکشی ہے اقربی افراد زندگی بھر اندر ہی اندر جلنے اور سلگنے کی خصوصیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے جذبات و احساسات کا کھل کر اظہار نہیں کرتے یا ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھتے اسی طرح یہ لوگ مایوسی کے آخری درجے پر پہنچنے کے بعد خودکشی کی طرف بھی جلد راغب ہو جاتے ہیں اگر ایک سروے کو دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا بھر میں خودکشی کرنے والوں میں اقربی افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی یہ آج ہم نے بتایا برج اقرب والے افراد کی محبت اور ان کے جذبات اور ان کے احساسات کے بارے میں انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور دیگر برجوں کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے ان میں محبت کے جذبات اور احساسات کس طرح سے پائے جاتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی